اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے میں ٹھیکوں الحمدللہ میری دعا ہے ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے کہ آپ بھی جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی خاص رحمت کریں آمین سم آمین ویلکم جی آپ سب کو جی آیا نو میرے کچن میں جی ہاں میرے کچن میں جہاں الحمدللہ ہر روز ہر بنتا ہے ہر نیا کھانا ایک نئے انداز کے ساتھ تو جی آج جو کھانا بننے چاہ رہا ہے وہ ہے مٹن کڑاہی جی ہاں مٹن کڑاہی ایسی زبردست لذیذ کہ آپ اس کو جب کھائیں گی تو آپ کو اس میں ٹکے کا فلیور بھی آئے گا تو یہ یونی سی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی الحمدللہ تو ریسیپی شیئر کرنے سے پہلے میرے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور گھنٹے کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر روز آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکے تو جی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے بھولنا نہیں ہے تو چلیں جی پھر شروع کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں بنانے کی زبردستی مٹن کڑاہی تکہ فلیور والی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شروع کرتے ہیں پھر کڑاہی بنانے کی تیاری تو اسے میں میں شامل کروں گی پانچ بڑی علاچی اور دو کھانے کا چمچ ادھرک لیشن کا پیسٹ ہمیں اسے ہلکا براؤن کروں گی ادھرک لیشن کے پیسٹ کو یہ دیکھیں جی ادھرک لیشن کے پیسٹ کا کل ہو گیا براؤن اب اسے میں شامل کروں گی ایک کلومٹر اب اسے میں بھولنوں گی اچھی طرح پورے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے بھولنی ہے اچھی طرح یہ دیکھیں گوش کا کلومٹر چینج ہو گیا اب اسے میں شامل کروں گی آدھا کلومٹر بری کٹے ہوئے ساتھ ہی شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ پیسٹ ہوا دنیا ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا سوری آدھا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا آدھا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا اب پھر ان مسائلوں کو میں دو سے تین منٹ تک اچھی طرح بھولوں گی تاکہ تو وہ مسائلیں گوشت میں اچھی طرح جد بوجہ ان کا ذائقہ گوشت میں شامل ہو جائیں ایک کھانے سے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح پھر دوناتھا مسائلوں کے ساتھ ہم اس میں شامل کروں گی دو گلاس پانی کے اب اسے میں چھلے کی آنچ کروں گی ہلکی اسے پکنے کے لئے رکھ دوں گی پورے ایک گھنٹے کے لئے اور اگر آپ پریشر کو ککر میں بنا رہی ہیں تو آپ کو صرف بیس منٹ چاہیے ہوں گے اگر آپ اس طرح بنا رہی ہیں تو آپ کو یہ گھنٹا چاہیے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں یہ گھنٹے کے بعد جی اب ہو گیا گھنٹا تو چیک کرتے ہیں پانی تو تمام ہو گیا ہوشت اور گوشت بھی گل گیا یہ دیکھیں اسے میں شامل کروں گی ساتھ سے آٹھ ہری مرچے اور ساتھ ہی شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ اور ایک زبردست جو مسالہ شامل کرنے لگی ہو میں وہ آپ کی کھڑاہی کو اتنا لذیذ اور اس کا ذائقہ اتنا زبردست کردگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ ہے ہری میتھی سکھی ہوئی میتھی جو ہوتی ہے اسے آپ نے ایسے ہتھیلی پہ پیس کے اس میں شامل کر دینا ہے یہ میتھی شامل کرنے سے آپ کی کھڑاہی چاہے آپ چکن کھڑاہی بنائیں چاہے مٹن اس کا ذائقہ جس لیول تک جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہت ہی زبردست تیار ہو جاتی بہت ہی زبردست یہ تو آپ میری recipe کو کھولو کرتے ہیں جب بھی کھڑاہی بنائیں گی چاہے مٹن کی چاہے chicken کی اس میں یہ سکھی میتھی آپ نے ضرور شامل کرنی ہے آدھا چمچ تھےڑی پہ اچھی طرح پیس کے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور میں چھولا کرتی ہوں بند اور آپ کو dish out کر کے دکھاتی ہوں نئے جی اب بھی کہاں dish out کرنا ہے اب بھی تو اس مٹن کھڑاہی میں لے کے آنا ہے ٹکے والا flavor اس کے لئے میں کیا کروں گی جی اس کے لئے میں ایک double روٹی کا یہاں پہ رکھوں گی پیس اور یہ میں نے ایک سائیڈ پہ کوئلے کو کر لیا اچھی طرح گرم اب اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا oil اب اس سے اچھی طرح ڈاپ دوں گی یہ جو ڈککن کے اوپر hole تھا چھوٹا سا میں نے اس کے اندر یہ tissue لگا کے اس کو بند کر دیا اب اس سے رہنے دوں گی کم از کم 10 منٹ کے لئے تو پھر ملتے ہیں دس منٹ کے بعد لے جی ہو گئے ہیں دس منٹ یہ دیکھیں ضبردست اب جی آگے اس مٹن کڑاہی میں تکے کا flavor اب اس سے میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ یہ دیکھیں جی میں نے مٹن کڑاہی کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور ہرادنیاں اور بری کٹاوہ ادرک اوپر ڈال کر اس سے گانش بھی کر دیا ہے تو آپ پلیز میری اس ریسیپی کو ضرور فولو کیجئے گا اپنی فیملی فرینز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر میں بھی لوں گی آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ